بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے آج سے تقریبا نوے سال پہلے چار جنوی انیس سو اکرتی کو ہندوستان کے عظیم ازادی پسند مجاہد عظم مولانا محمد علی جہور اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الودا کہہ گئے مولانا جہور انیس سو تیس میں ہندوستان کی ازادی کے لیے بیماری کی حالت میں گول میز کنفرنس میں شرکت کے لیے لندن پہنچے یہاں ان کی کی گئی تقریب تاریخی ہے یہیں انہوں نے انی نومبر انیس سو تیس کو اپنی تقریب میں کہا تھا آج جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ یہی ہے کہ میں اپنے ملک سے ایسی حالت میں واپس جاؤں جبکہ ازادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہو میں ایک غلام ملک کو واپس نہیں جاؤں گا ایک غلام ملک میں جب تک وہ آزاد نہ ہو مرنے کو ترجید ہوں گا اور اگر آپ مجھے ہندوستان کی ازادی نہیں دیں گے تو پھر آپ کو یہاں مجھے قبر کے لیے جگہ دینی پڑے گی اس وقت بریٹش حکومت نے ہندوستان کو ازادی تو نہیں دی لیکن مولانا جوہر نے ازاد ملک میں اپنے لیے قبر کی جگہ ضرور لے لی اس مجاہد عظم نے اپنی آخری سانس لندن کے ہائیڈ پارک ہوتل میں لی ان کی موقع کی خبر نے پوری دنیا کو صدمے میں رال دیا ہندوستان میں جب یہ خبر پہنچی تو پورے ملک میں حل چل مچ گئی مختلف مقامات پر تازیتی جلسے اور تکاریریں کی گئی ان کے کاموں کا تذکرہ کیا گیا اور لوگوں کو ملک کی ازادی کے لیے مر مٹنے کے لیے حوصلہ دیا گیا ان جلسوں میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی شریک ہوتے تھے یہی نہیں ان سے متعلق مطدد اخبار اور رسائل شائع ہوئے جن میں مولانا کی قربانیوں کو بیان کیا گیا ان میں سے انقلاب مدینہ اور خلافت خاص طور پر قابل ذکر ہیں عیسائی دنیا پر بھی مولانا کی وفات کی خبر نے گہرہ اثر ڈالا تھا اخبار المقتب نے لکھا مولانا محمد علی جہر ہندوستان میں مسلمانوں کے سب سے بڑے رہنما اور دنیا کے مسلم رہنماوں میں ایک بلند رتبے کے مالک تھے انہوں نے اسلام ہندوستان اور پورے مشرق کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی مولانا جہر کی نماز جنازہ کا وقت پانچ جنوری انیس اکتی کو شام چھے بجے پیٹ گٹنٹول حال میں تیع کیا گیا خاص طور پر اس وقت کے حضر ہائی نیز شاہ بلی خان افغان صفیر افیفی پاشا مصری صفیر نوری اسفانیاری ایران کے صفیر شیخ حافظ وحبہ صفیر حجزہ اور گول میز کے تمام مبران نے انہیں کندھا دیا تھا حال کے باہر انگریزوں کا حجوم تھا اور حال کے اندر بھی تمام جماعتوں کے انگریز نمائندے موجود تھے ہر کسی کی خواہش تھی کہ مولانا محمد علی جہر کو ان کے شہر میں دفن کیا جائے لندن کے لوگوں کی رائے تھی کہ ان کو لندن میں ہی دفنایا جائے لیکن گھر والے اس کے خلاف تھے خاص طور پر مولانا کی بیوی امجدی بانو بیگم انہیں ہندوستان لے جانا چاہتی تھی خود ہندوستان سے سیکڑوں تار پہنچے کہ انہیں یہاں لائے جائے رامپور، لکھنو، اجمیر، کلکتہ، دہلی، علیگر اور معتدید شہروں کے لوگوں نے ٹیلی گرام پھیجا کہ مولانا جہور کو ان کے شہر میں دفن کیا جائے لیکن فلسطین کے مفتی آزم امین الحسینی نے یرشلم کے بیعت المقدس میں دفن کیا جانے کی گزارش کی بتایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مذہبی بنیاد پر فلسطین کے ساتھ منسلک کیا جائے جس طرح ہندوستان کے مسلمان مکہ اور مدینہ سے محبت کرتے ہیں ویسی ہی محبت وہ بیعت المقدس سے کریں بیعت المقدس جو قبل اول اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مراج کی منزل اول ہونے کے علاوہ برگزیدہ امبعائے اور مرسلین اور بشمار اولیاء مقبولین کی قبروں کا مسکن تھا امین الحسینی صاحب کی گزارش پر مولانا محمد علی جوہر کے بھائی شوکت علی راضی ہو گئے کیونکہ مولانا جوہر نے خود کہا تھا کہ وہ غلام ملک میں دفن نہیں ہونا چاہتے مولانا محمد علی جوہر نے ساری زندگی خدر سے بنے کپڑے ہی پہنے تھے چنانچہ ان کا کفن بھی خدر ہی سے تیار کیا گیا ان کی میت کو پانچ دنوں تک لندن میں رکھا گیا پھر نارکنڈا جہاز سے ٹبلری بندرگاہ سے بیت المقدس روانہ کیا گیا اکیس جنوی کو ان کی میت پورٹ سعید پہنچی جہاں مصر کے شہزادے نے تابوت پر رکھنے کے لیے غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا پیش کیا یہاں مسجد عباس میں نماز جنازہ پھر ادا کی گئی جنازہ کو مصری پولیس نے سلامی دی جنازہ کے جلوس میں وزیراعظم شاہ مصر کے نمائندے اور مشایخین شہر شامل تھے جنوری 1931 کو یہ تابوت یروشلم پہنچا تو یہاں کی تمام دکانیں بند ہو گئیں جنازہ کے جلوس میں مولانا شوقت علی اور مفتی امین الحسینی آگے آگے تھے ایسا حجوم امٹ پڑا کہ جنازہ کو حرم شریف تک لے جانے میں پورے تین گھنٹے لگے جمعہ کی نماز کے بعد جنازہ کی نماز یہاں تیسری بار پڑھی گئی بتایا جاتا ہے کہ اس وقت قریب دو لاکھ کا جمع غفیر موجود تھا کئی اہم مشہور مسلم رہنماؤں کی تکاریر کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا آج مولانا محمد علی جوہر ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ان کی عظیم روح ازاد ہندوستان کے ذرہ ذرہ میں موجود ہے یہ علاق بات ہے کہ فلسطین جا کر بھی وزیر اعظم مودی نے اس عظیم روح کی قبر پر جانا مناسب نہیں سمجھا جبکہ مولانا جوہر نے کبھی کہا تھا میں سات ہزار میل دور زمین اور سمندر کو پار کر کے آیا ہوں کیونکہ جب بات اسلام اور ہندوستان کی آتی ہے تو میں پاگل ہو جاتا ہوں اور اسی جنون نے انہیں بیماری کی حالت میں بھی لندن کی گول میلز کنفرنس میں جانے پر مجبور کیا تھا کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتے تھے اگر آپ کو اس عظیم رہنما کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ اور بھی مزید شخصیات کے بارے میں جان سکیں اللہ حافظ